میں آج کی صاحبہ شان جن کا تعارف میں دماغ سے نہیں اپنے دل سے کروا سکتی ہوں کہ وہ دل کے اتنی قریب ہیں نہ جانے کیا سلسلہ تھا کیا بات تھی جو نے دنیا میں لیے لیے پھرتی رہی وہ کونسی بے تلی تھی وہ کونسی نارسائی تھی جس کی جستجو میں انہوں نے پوری دنیا کھنگار ٹالی اور وہ اپنی دافلی دنیا سے نکن کر پہنے وہ بیرونی دنیا میں گئی اور اس کے بعد وہ واپس دافلی دنیا میں آ کر ہم سب کے لیے صفائی کرتاس پر وہ سب کچھ بکھیرتی رہی نہایت عزت و احترام کے ساتھ بھرپور تعلیوں میں آج کی صاحبہ شان محترمہ اور میں اس سے ان کا نام دینے سے پہنے میں یہ ایک شیر ادم کا کہنا چاہوں گی کہ میں تھک جاتا ہوں لیکن آہے مایوسی نہیں بھرتا کہ اس سے رہ گزاروں کو بڑی تکریف ہوندی اور اگر وہ صاحبہ شان ہوتے تو پھر تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا میں مہکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا لیکن یہ بھی ایک مہکدہ ہی تھا جس میں جا کر تفلیق کا حجرہ آباد ہو جاتا ہے بھرپور تعلیوں میں محترمہ سنمہ آوان صاحبہ سٹیج پتشویفی سٹیج پتشویفی جیسا کہ آپ سے پہلے یہ گفتگو ہوئی کہ جرعہ آتاؤ لگ قاسبی ان کی اجازت سے ہم یہ پروگرام شروع کریں گے تاکہ ہمارے موززین ہمارے مکالہ نگاہ جن کے حوالے سے سلمان نے مجھے بار بار تاکیر کی رہے کہ ایسے جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی توصیف میں زیادہ سننا ان کے لیے ناکابد برداشت ہوتا ہے انہوں نے بارہا کہا مجھے کہ کچھ کم وقت کے لیے یعنی پانچ منٹ سے زیادہ وہ اگر نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ حال کا جو محدود وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دیور کا ٹائنگ ہو جاتا ہے تو اس دوران سارے ہمارے مقررین جو ہیں بولنے اور ہمارے جو سینئر ہیں ہمارے صدر جو ہمارے مہمان خصوصی یا جو سینئر ہمارے رائٹرز ہیں ان کو موقع مہ جائے آثار لائف ٹائنگ اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہوں گی کہ آثار اکیرمی کے بانی اور چیئرمن جناب فیصل عجوی نہ صرف موجودہ عدبی منظر نامے کے ایک اہم ترین شاعر ہے اور افسانہ نگار ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک ہیدارے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی عدبی ثقمات ناقابل فراموش اور بے مثال ہیں ان کی ادارت آلہ میں شائع ہونے والے معروف عدبی جریدے سیماہی آثار نے ہمیشہ آلہ عدب کے فروغ اور ترویج میں قلیدی کردار ادا کیا ہے ان کی سرپرستی میں آثار اکیڈمی نے ہمیشہ آلہ شاعروں عدیبوں کا اطراف پھن کیا ہے اس مد میں آثار اکیڈمی نے 1998 سے اب تک متعدد تفلیقاروں کو آثار ایوارڈ پیش کر چکی ہے جن میں سروت حسین انبر شعور انبر مصرور جیسے موکر نام شامد ہیں 2023 کے عوائن سے اب تک کل دو آثار ایوارڈ اور آثار لائک ٹائنگ اچھیومنٹ ایوارڈ دیئے گئے اب تک آثار ایوارڈ جناب رفت عباس محترمہ طاہرہ سیراب اور جناب اشفاق ناصر کو ان کی شائری پر دیئے گئے جبکہ جناب زفر اقبال اور جناب خرشید رزوی کو آثار لائک ٹائنگ اچھیومنٹ ایوارڈ دیئے گئے یہ تیسرا لائک ٹائنگ اچھیومنٹ ایوارڈ ہے جو محترمہ سلمہ عوائن سہیوہ کو ان کی وسیعت بھی خدمات پر دیا جا رہا ہے یہ محض کہنے کا ایوارڈ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ سرکاری اور سرکاری اداروں کی طرف سے دیے جانے والے ایوارڈز یا ان کے ساتھ دی جانے والی رقم وہ جس حد تک دوسرے شعبوں میں دی جاتی ہے اس حد تک بلکل بھی میں سمجھتی ہوں کہ فنکاروں کو اور عدیبوں کو اس حد تک جا کر نہیں ان کا حق ادا کیا جاتا بلکہ جب پرائیڈا پرفارمس بھی دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک محدود رقم ہوتی اس کے بعد نہ کہیں کوئی ائرپورٹ پر نہ کوئی ریڈ بی سٹیشن پر نہ ہسپتالوں میں کہیں اس کی کوئی ریایت نہیں ہوتی لیکن آثاروانوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ انہیں برپور اپلاوس دیا جائے کہ ایک پرائیوٹ تنظیم ہوتے ہوئے اپنے بل بوتے کے اوپر وہ ہمارے فنکاروں کو رائٹرز کو اور نصرنکاروں کو شائروں کو اپنے پنے سے وہ نہ صرف احتمام کرتے ہیں ازت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ کر کیشیوان میں دے بڑا بڑا لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ایسا دل نہیں ہوتا ایسے ان کے ذہنی حالات نہیں ہوتے کہ وہ فنکاروں کی عدیبوں کی شائروں کی ان کے فن کی ترمیج کر سکیں میں یہاں آنے والی تمام بے حد مؤسس سینئر رائٹرز کی بہت ہی شکر ہزار ہوں کہ سلمہ آوان کی تقریب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ایک موقر پوری تعداد میں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں سینئر رائٹرز میل بھی میں شاون ہیں لیکن میں درمیان درمیان میں سب کا تذکرہ انشاءاللہ کرتی رہوں گی موسیقی